اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ object oriented programming کیا ہوتی ہے اور ہم اسے کیوں استعمال کرتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہمارے پاس جو اس سے پہلے جو programming تھی وہ کیا تھی اور اس کے اندر کیا ایسے مسائل تھے جو ہمیں ضرورت پڑھی object oriented programming کی سب سے پہلے ہم discuss کریں کہ problem کو جو کہ ہم اس سے پہلے structured programming میں face کر رہے تھے جو ہم c language کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم structured programming کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ہمارے پاس ایک main function ہوتا ہے اور اس main function کے باہر ہم کچھ اور functions لکھتے جاتے ہیں اور ان functions کو ہم access کر سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں main function کے ذریعے یعنی جب بھی ہمیں function 1 کی ضرورت پڑے گی تو ہم main function سے اس کو access کر سکتے ہیں اسی طرح جب ہمیں function 2 کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں اب اس کے اندر جو ہر function جو ہوتا ہے وہ دراصل ایک complete procedure ہوتا ہے ایک complete method ہوتا ہے اب جیسے کہ ایک function 1 ہے ہمارے پاس یہ function جو ہے اس کے اندر کچھ set of statements ہوں گی ایک complete procedure ہوگا جو کہ ہمارے لئے ایک خاص task perform کرے گا sorry یہ function 1 کی طرف تھا اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی function 2 ہے تو وہ بھی ہمارے لئے ایک procedure ہوگا جو کہ ایک خاص task perform کرے گا اس کے اندر issue یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی یہ functions ہیں یہ ہمیں دوبارہ ان کا جو reuse کرنا ہے وہ کافی difficult ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو variables ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے کافی زیادہ function 1 کے لئے ہمیں الائدہ variables چاہیے ہوں گے function 2 کے لئے ہمیں الائدہ variable چاہیے ہوں گے اسی طرح جتنے بھی ہم functions بنائیں گے ان کے لئے ہمیں الائدہ variable چاہیں ہوں گے اس کے علاوہ function 1 اور function 2 کے اندر جو common چیزیں ہیں وہ ہمیں بار بار repeat کرنی پڑیں گے. یعنی function 1 اور function 2 کے اندر جو common functionality ہے وہ ہمیں function 1 میں بھی لکھنی پڑے گی اور function 2 میں بھی لکھنی پڑے گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ repetition بہت زیادہ ہو جائے گی. too much variables بہت زیادہ variables ہے یہ ہوگا کہ memory کا جو استعمال ہے وہ کافی زیادہ ہو جائے گا. تو اس کا حل ہم نے یہ نکالا کہ ہم یہاں پہ ایک نئی strategy لے کر آتے ہیں جس کو object oriented programming کہا جاتا ہے. اب یہ جو object oriented programming ہے یہ دراصل real world جو objects ہیں ان کے اوپر کام کرتی ہے اور اس کے اندر ہم نے ہمارا target یہ تھا کہ ہماری جو normal programming ہے اس کو ہم کسی طرح سے real world کے ساتھ connect کر سکیں. real world میں اگر ہم حور کریں تو real world میں ہمارے پاس جو سب سے important چیز ہوتی ہے وہ objects ہوتے ہیں. اگر ہم آس پاس دیکھیں تو ہمیں آس پاس different objects نظر آئیں گے. اگر let's suppose ہمارے پاس ایک car ہے اور car جو ہے وہ ایک object ہے تو اس object کے اندر دو چیزیں آپ حور کیجئے گا کہ اس کے اندر دو چیزیں بہت important ہوں گی. ایک چیز ایک اس کی state اور دوسری چیز جو ہوگی اس کا behavior. ہم آس پاس جتنے بھی objects دیکھ لیں ان تمام میں ہمیں یہ دو چیزیں نظر آئیں گے state اور behavior. state کہتے ہیں کہ اس car کا color کیا ہوگا اس کا size کیا ہوگا یا اس کے اندر کتنی capacity ہے یہ تمام اس کی state کہلاتی ہیں یا اس کے لئے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں properties بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ اس کی خصوصیات کہلاتی ہیں. behavior کہتے ہیں کہ وہ جو object ہے وہ کون کون سے functions perform کر سکتا ہے یعنی ہم گاڑی کو car کو start کر سکتے ہیں break لگا سکتے ہیں. یہ تمام کیا ہیں یہ اس کے functions ہیں. تو اس object کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک functions کو جتنے بھی functions تھے اور اس functions کے اندر اس object سے related جتنے بھی properties تھیں جتنے بھی state تھے یا ان کے لئے ہم ایک اور word کا استعمال کریں گے variables کا یعنی جتنے بھی variables تھے ان کو ہم نے کیا کیا ایک object کے اندر encapsulate کر دیا یعنی ہم نے ان کو ایک capsule بنا کے رکھا جس کے اندر ایک object کی کچھ properties موجود ہیں اور اس سے related کچھ functions موجود ہیں تو اب جو ہم نے programming start کی اس کے اندر ہمارا focus objects کے اوپر ہوتا ہے جیسا کہ اب آپ اس block میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک sample code دکھائے گیا ہے جب بھی ہم object oriented programming کرتے ہیں تو ہم اس میں جو normal programming کا procedure ہے اس کو follow نہیں کرتے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر ہم ایک main function بناتے ہیں اور اس main function کے اندر ہم کچھ objects بناتے ہیں جیسے a1 ایک object ہے a2 ایک object ہے اس main function سے پہلے آپ کو ایک چیز یہاں پہ نظر آرہی class class کہتے ہیں اس object سے related ایک ایسا design جو کہ اس object کو explain کر رہا ہے مثال کے طور پہ جیسے یہاں پہ ایک object ہے car اس کا جو design ہے اس کی جو properties ہیں اور اس کے جو behavior یا اس کے اندر پائے جانے والے جو functions ہیں وہ تمام اس class کے اندر پائے جاتے ہیں تو جب کبھی بھی ہم نے کسی object کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ object جو ہوتا ہے وہ اس class کے اندر access کرتا ہے اور class کے اندر جتنے بھی اس کے attributes ہوتے ہیں properties ہوتی ہیں اور جتنے بھی اس کے functions ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں سے access کر سکتے ہیں تو object oriented programming سے کیا ہوا کہ ہمارے لئے programming جو تھی وہ کافی زیادہ آسان ہو گئی کافی زیادہ simple ہو گئی لیکن یہاں پہ object کا اور class کا concept سمجھنے کے لئے ہمیں تھوڑا سا depth میں جانا ہوگا اس کے لئے ہم اس کو تھوڑا سا detail میں سمجھتے ہیں class and objects کے example ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ let's suppose ہمارے پاس ایک class ہے جو کہ human کی class ہے اب یہ جو class ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ جتنے بھی humans ہیں ان تمام کی جو properties ہیں وہ اس class کے اندر موجود ہوں گی جو بھی class ہوتی ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں پہلے حصے میں ہم اس class کی properties لکھتے ہیں ایسے اگر human کی class ہے تو اس کی properties یہ ہوں گے کہ جتنے بھی humans ہوتے ہیں ان کے پاس یہ properties ہوتی ہیں کہ ان کے جتنے بھی body parts ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کے اس کے علاوہ ہم اس کے ایک لمبی لسٹ بنا سکتے ہیں تو یہ جو پارٹ ہوتا ہے اس کو پراپرٹیز خصوصیات کہتے ہیں کلاس کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں وہ فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ وہ خاص کلاس سرانجام دے سکتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم ایک ہیومن کی کلاس بنا رہے ہیں تو اس کے اندر فنکشنز ہوں گے واک کا ایک فنکشن ہوگا اسی طرح تھنک کا ایک فنکشن ہوگا ایٹ کا ایک فنکشن ہوگا تو ایک کلاس جو ہوتی ہے وہ دراصل کیا ہوتا ہے وہ ایک بلو پرنٹ ہوتا ہے وہ ایک ڈیزائن ہوتا ہے جو کہ فیزیکلی اگزیسٹ نہیں کرتا بلکہ کسی خاص اوبجٹ کے بارے میں اس کی پراپرٹیز کو ایکسپلین کرتا ہے اور اس کے فنکشنز کو ایکسپلین کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس دراصل ایک بلو پرنٹ ہے اور ایک ڈیزائن ہے ہم بات کرتے ہیں اوبجٹ کی اوبجٹ جو ہوتا ہے وہ دراصل ایک کوئی بھی چیز جو کہ فیزیکلی اگزیسٹ کرتی ہے اب جو کلاس ہیومن ہے اس کے اوبجیکٹس میں اگر یہاں پہ بناوں لیٹس سپوز یہاں پہ ہم ایک اوبجیکٹ بنا لیتے ہیں علی اسی طرح ہم اس کا ایک اوبجیکٹ بنا سکتے ہیں اب یہ دو نیمز میں نے آپ لیے ہیں یہ جو علی ہوگا یہ بقاعدہ کوئی نہ کوئی شخص ہوگا کوئی ہیومن ہوگا جو کہ فیزیکلی اگزیسٹ کرتا ہے اور یہ جو یہ جو علی ہے یہ دراصل ایک کیا ہے یہ اوبجیکٹ ہے اور اس کے اندر اس تمام کلاس کی پراپٹیز جو ہیں وہ اس اوبجیکٹ میں پائی جائے گی اسی طرح یہ جو اسلم ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے یہ بھی ایک اوبجیکٹ ہے اور اس کے اندر بھی اس کلاس کی ساری پراپٹیز موجود ہوں گی تو ہم کیا کریں گے کہ جب کبھی بھی علی نے کوئی بھی فنکشن پرفارم کرنا ہوگا تو یہاں پہ ہم ایک آپریٹر کا استعمال کریں گے جس کو .operator کہا جاتا ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے علی.walk جیسی ہم یہ لکھیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ علی جو ہے اس کلاس کو ایکسس کرے گا اور اس کلاس کے اندر جو یہ والا فنکشن ہے walk کا یہ ایکٹیو ہو جائے گا اسی طرح اسلم جو ہے اگر اس میں اگر ایکسس کرنا ہوگا اس کلاس کو اور اس کے اندر ہم ایک فنکشن ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں eat کا تو ہم لکھیں گے اسلم.eat اس سے کیا ہوگا کہ یہ خاص فنکشن جو ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے کلاس اور object کا جو concept ہے وہ ہمیں مدد فرام کرتا ہے real world کو model کرنے میں real world کے ساتھ programming کو connect کرنے میں ہماری مدد فرام کرتا ہے